موسیقی سرپنڈی میں، لہور میں، قصور میں اور وہ خبریں جو ہمارے دو سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہیں اس کو بے دردی کے ساتھ بغیر تحقیق کے بغیر اس کی چانچ کیے اس کو سوشل میڈیا بڑھا رہے تھے میری گزارش ہے اس دوستوں سے کہ ایسے ایکٹویسٹ سے پلیز آپ جب بھی خبر ڈالتے ہیں اس کی تحقیق کریں اس کے بارے میں جانیں اور پھر ڈالیں چونکہ اس طرح بہت سارے لوگوں کے اندر خوف راست پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر ذہنی طور پر بجارے پرشان ہو جاتے ہیں اور اس سے معاشرے میں ایک نئے مسائل جنرل لیتے ہیں تو برائے میر بانی وہ تمام سوشل ایکٹویسٹ جو ہیں جو صحافی حضرات ہیں، امارے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز آپ اپنی خبر کو تحقیق کریں کوشش کریں کہ اس خبر کو آن لائن ویب شیٹ پہ فیک نیوز پہ پورٹل پہ ڈالیں وہاں سے چک کریں اگر وہاں سے چک نہیں ہو پا رہی تو اس زلے سے، اس شہر سے، اس گھاؤں سے اس کے بارے میں کسی دوست سے رابطہ کر کے وہاں کے لوکل صحافیوں سے، وہاں کے لوکل چرچس سے وہاں کے لوکل جو ایکٹویسٹ ہے ان سے ضرور بات کریں، اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کے بغیر خبر اڈالیں اور آنے والے دنوں میں حکومت کو فیک نیوز کے حوالے سے ایک قسم کی پالسی بنا رہی ہے اس کو بھی فالو کر یہ نہ ہو کہ آپ خبر دیتے دیتے خود خبر بن جائیں اور اس خبر کو روکنے کے لیے پھر ہمارے پاس مسائلی بن جائیں گے تو اس لیے بہتر یہ کہ آپ جب بھی خبر دیں منورٹی کے حوالے سے ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہے وہ ونیریبل گروپ کے کسی بھی سیٹ اپ کے حوالے سے ہے تو پلیز اس کو خبر کو پہلے تحقیق کیجئے اس خبر کی جانچ پچار کیجئے پھر اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پہ یا آپ اپنے پورٹل پہ یا آپ کی نیوز ویب سائٹ اس پر ڈالیئے جو کہ یہ فیک خبر سے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں بہت شکریہ جی